پاکستان پوری دنیا میں امن کی سرزمین کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن اس سرزمین پر بہت سارے ایسے جرائم پیشہ اناثر بھی ہیں جو اس کے امن کو تباہ کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کی پھیلائی کی تہشتگردی اور قتل و غالت کی وجہ سے لوگ خوفزتہ رہتے ہیں یہ لوگ ملکی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ کئی معصوم لوگوں کی زندگیاں بھی چھین لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان دس افراد کے بارے میں جو پاکستان میں تہشتگردی کے واقعات میں ملوث رہے یہ سب کچھ جاننے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سیاستے پاکستان سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو ایوب ہان وزیرستان سے تعلق رکھنے والے حاجی حبیب پتھان کا بیٹا ہے اس شخص کو سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے یہ سخی سرور زلہ ڈیرہ غازی خان کے ایک حملے میں ملوث تھا تہشتگردی کے اس حملے میں باون افراد ہلاک ہوئے تھے ان حرکتوں کی وجہ سے یہ شخص جرائم پیشہ افراد کی لسٹ میں شامل ہے نمبر نائن اکبر ہان یہ شخص علیاغ مورایا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اکبر ہان شمالی سرگودہ سے تعلق رکھتا ہے سرگودہ میں ہونے والے پی ٹی ایس کے حملے میں یہ شخص ملوث تھا دوستو تہشتگردی کے اس حملے میں نو افراد ہلاک جبکہ چوتھالیس افراد زخمی ہوئے تھے اکبر ہان کا تعلق تحریک تالیبان سے ہے نمبر ایٹ عبداللہ حمید واتو یہ واتو اور ابو تر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس شخص کا تعلق شیحو پورا پنجاب سے ہے عبداللہ واتو جی بیو چوک اور لاہور کالچ حملے میں ملوث تھا اس حملے میں ستائیس افراد ہلاک جبکہ تہتر زخمی ہوئے تھے ایسے کاموں کی وجہ سے یہ شخص عالی مجرموں کی فہرست میں شامل ہے جبکہ اس شخص کی معلومات فراہم کرنے والے کو حکومت کی طرف سے دس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا تھا نمبر سیون محمد طیب یہ جنوبی سرگودہ سے تعلق رکھنے والے محمد جمیل اورین کا بیٹا ہے اس شخص کو بابا جی کے نام سے بھی بکارا جاتا ہے جیش محمد گروپ سے تعلق رکھنے والا محمد طیب پی ٹی ایس سرگودہ حملے میں ملوث تھا اس حملے میں نو افراد ہلاک جبکہ چوتہ لیس زخمی ہوئے تھے نمبر سیکس کاری عبید اللہ یہ شخص ٹی ٹی پی کے امیرے لشکر حرہسان گروپ سے وابستہ ہے قاسم بائلہ ملتان میں واقعہ آئی ایس آئی کے دفتر پر خودکش حملے میں یہ شخص ماسٹر مائنڈ تھا اس شخص کی گرفتاری کے لیے پچاس لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا گیا ہے نمبر فائف اکرام اللہ دوستو اکرام اللہ کا تعلق وزیرستان سے ہے اور یہ راولپنڈی میں بینظیر بٹو پر خودکش حملے میں ملوث تھا اس کے حملے کی وجہ سے چوبیس افراد ہلاک جبکہ کئی لوگ زہمی ہوئے تھے اس کی گرفتاری اور معلومات فراہم کرنے پر بیس لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا گیا ہے نمبر فور رانا محمد افزر اس شخص نے تحریک طالبان اور القائدہ جماعت کے اسکریت پسند گروپ سے مل کر پیشت گردی کی کئی ورداتیں کی جو شخص رانا محمد افزر کی گرفتاری کی معلومات فراہم کرے گا اس کے لیے پچاس لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا گیا ہے نمبر ثری کاری احسان الحق احسان الحق کو باسد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس شخص کا تعلق سوبہ پنجاب سے ہے یہ شخص سابق صدر پاکستان پر ہونے والے خودکش حملے میں ملاوث تھا حکومت نے اس شخص کی گرفتاری کے لیے بھی پچاس لاکھ روپے کی رقم مقرر کر رکھی ہے نمبر ٹو مبین علیاس منصور عرف چھوٹا ابراہیم کا تعلق صدر کراچی سے ہے اور وہ پاکستان کا دوسرا انتہائی مطلوب مجرم ہے دوستو یہ شخص پچیس دسمبر دوہزار تین میں صدر پاکستان جنرل پرویز مشارف پر راولپنڈی میں ہونے والے خودکش حملے میں ملاوث تھا حکومت پاکستان نے اس شخص کی گرفتاری کے لیے بھی پچاس لاکھ روپے کا انام مقرر کر رکھا ہے نمبر وان مطیع الرحمن انیس سو ستتر میں پیدا ہونے والے مطیع الرحمن کا تعلق پنجاب کے ظلہ بہاول پور سے ہے یہ شخص پاکستانی عسکریت پساند کے طور پر جانا جاتا تھا لیکن اس کی شنافت اب الکائدہ کے پلاننگ ڈائریکٹر کے طور پر کی جاتی ہے مطیع الرحمن پاکستان کے وزیراعظم شوقت ترین پر کیے جانے والے خودکش حملے میں ملاوث ہونے کے ساتھ ساتھ کراچی میں ہونے والے بام دماؤکوں میں بھی ملاوث تھا حکومت پاکستان نے اس شخص کی گرفتاری کے لیے ایک کرون روپے کی رقم مقرر کا رکھی ہے دوستو ہماری اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف ہمارے ناظرین تک یہ معلومات پہنچانا تھا یہی جرائم پیشہ اور تہشتگرد اناثر ہی ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے کے ساتھ ساتھ ملک کو بدنام کرنے اور معصوم لوگوں کی جانے نگلنے میں سب سے نمائی فہرست میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ان تہشتگرد اناثر سے محفوظ رکھیں ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سیاستے پاکستان سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیگئی ویڈیوز میں سے کسی پر بھی کلک کر دیں